تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ ہاں یہ عورت کون ہے؟ مجھے نہیں پہچانتی نہیں مجھے امی یزید کہتے ہیں امی یزید؟ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ماویہ کا دربار چلاتی ہے؟ یہ ایسی بات ہے جو دشمن کہتے ہیں امیر خود اپنے دربار پر حاکم ہے شک نہ کرو اس گھر میں کیوں آئی ہو؟ اس لیے کہ امیر کی عنایت اور وعدے کی تمہیں خبر دوں میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اب میں یہ کام نہیں کروں گی جو دا ہوشیار رہو یہ امیر المومنین کے جانب سے تمہارے ساتھ بات کرنے آئی ہے یہ جان لو کہ ماویہ سارے عالم کا خلیفہ اور جانشین پیغمبر ہے وہ جو چاہتا ہے این اسلام ہے جو امیر المومنین معاویہ کے راستے پر نہیں وہ حق سے دور ہے تم نے اس کی خواہش قبول کر کے خود کو شیطان سے دور اور خدا کے قریب کر دیا ہے اپنے باغی اور سرکش نفس کو مہار کرو ایسا نہ ہو کہ باطل افکار اور قلبی لگاؤ تمہیں خدا سے دور کرنے نہیں میں نہیں کر سکتی امیر المومنین کے فرمان کو نہ ٹھک راؤ بیٹی تمہاری بھلائی اسی میں ہے یزید تمہارے وسال سے راضی ہے اور امیر المومنین نے بھی اس وسال کا وعدہ کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ سونا چاندی بہشتی باغ جو تم چاہو تمہارے نام لکھ دو وہ بادشاہ تمہاری طلب میں ہے کہ جس کے ہاتھ میں خدا نے دنیا کے تمام خزانوں کی چابی دے دی ہے وہ خدا کے جس نے تمہاری قسمت میں دنیا کے تمام عورتوں کی سرداری لکھ دی ہے اس تین جب ابا محمد ابل حسن کے جانشین تھے تو تم ان کے گھر گئی اور آج جب یزید تخت خلافت کی جانب بڑھ رہا ہے تو تم ان کے گھر جاؤ گی تمہیں عرب کی عورتوں کی سردار ہونا چاہیے لڑکی اس ستارے کو تمہارے لیے آسمان سے لیا ہے اسے ٹھکراؤ نہیں شک نہ کرو میں کیسے یقین کرلوں کس چیز کا یہی کہ امیر اپنے وعدے کا پاوند رہے گا کیا چیز تمہیں مطمئن کرے گی نہیں معلوم میرے باپ نے کہا کہ وہ امیر کا دوست اور ہم پیمان ہیں اور امیر نے کبھی ان کے ساتھ بدعیدی نہیں کی لیکن اب تو وہ مرد چکا ہے اگر امیر رسمی طور پر وعدہ تمہیں لکھ کر دے دے تو تم قبول کرو گی ابن امیر ہاں تحریری طور پر اہدنامہ لکھا جانا چاہیے کوئی اہدنامے کی ضرورت نہیں تمہیں میری بات پر اعتماد کرنا ہوگا اور ابھی فیصلہ کرو جب تک تحریری اہدنامہ نہیں ہوگا میں کوئی کام نہیں کروں گی یہ کام دیر یا سویر انجام پا جائے گا اچھی طرح سوچ لو خاص کر اپنے قسمت کے بارے میں پھر اس دن امیر المومنین کی رحمت اور ان کے لطف کی امید نہ رکھنا لیکن اگر تم ابھی اس کام کے لئے راضی ہو جاؤ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں اپنے بیٹے یزید کی بیوی کی عنوان سے امیر کے دربار میں لے جاؤں گی اور اپنی حمایت میں رکھوں گی اب تم جانو تم بے فکر رہو اس سے پہلے کہ تم کچھ بھی کرو میں امیر یزید سے لکھاوا اہدنامہ لے لوں گا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مونتا ہے مونتا ہے مونتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی